حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے دو ہزار دنار تین غلام پڑے لکھے سیاں نے سمجھ دار جب دیئے نا تو امیہ کہنے لکابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تُو نے یہ پڑا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ انپار تو لے کے جا رہا ہے یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے اور پچاس دنار کا غلام دو ہزار دنار میں تُو لے کے جا رہا ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تُو کافر ہے لیکن تُو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں تُو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے فرمایا تُو ابھی اس کے رنگ میں الجا ہوا ہے فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا یمن کا بادشاہ ہوتا اور تُو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تُو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا